بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام وقاس گندل ہے اور آپ گرین لائن پروپرٹی چینل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی ایچ اے فیز الیون سیکٹر تھری جس کو ہلو کی گارڈنز بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو اس کا انٹرڈکشن دوں گا اور اس کے بعد آپ کو اس کے اپڈیٹی ڈریٹس بھی بتاؤں گا اس میں دو طرح کی کٹنگ ہے ایک آٹھ مرلے کی ہے اور ایک پانچ مرلے کی کٹنگ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے لوکیشن کی بات کریں تو اس کی ایک سائٹ پہ خیابانے مین آتی ہے ایک سائٹ پہ کی ایم سی آتی ہے اور اس کی دوسری سائٹ پہ باغ ارم آتی ہے اور اس میں جو اس کے ریٹس ہیں آٹھ مرلے کے وہ شروع ہوتے ہیں تقریباً ستر لاکھ سے اور پچاسی لاکھ تک جاتے ہیں لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو پانچ مرلے ہیں اس کے جو ریٹس ہیں وہ تقریباً ففٹی فائیو کے اراؤنڈ اوپر نیچے پلوٹ لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو مل جاتا ہے اور اس کی جو ریٹس ہیں اگر ہم ڈی ایچے ریبر سیکٹر ٹو سے کمپیر کریں تو اس کی روڈز تھوڑی سی کشادہ ہیں اس سے اس میں تار کھمبا ہے انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی نہیں ہے تار کھمبا ہے اس میں تقریباً چالیس ویسر گھر بن چکے ہوئے ہیں اور گیس آویلیبل ہے ڈی ایچے کی سیکیورٹی آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھی ہوتی ہے تو اس میں آپ پیس فول لیونگ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو میں پہ بتاتا ہوں یہ گیٹ ٹمبر فور ڈی ایچے ریبر سے جب ہم سیکٹر ٹو سینٹر ہوتے ہیں ڈیفینس روڈ سے تو یہ سو فوٹ روڈ پہ ہم آتے جائیں گے یہ آگے بریج آئے گا بریج سے ہم پھر ٹرن لے کے یہاں سے پچھتر فوٹ روڈ سے ہم اس میں مین انٹر ہوں گے سٹارٹ میں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اے بلوک اس میں آٹھ مرلے ہے اور صرف یہ جو یلو ہائلائٹڈ پٹی ہے اے بلوک میں اس میں صرف پانچ مرلے ہے یعنی کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ نائنٹی پرسنٹ یہ آٹھ مرلے ہے اور صرف دس پرسنٹ پانچ مرلے ہے یہ نو اشاریہ دو کنال انہوں نے سکول کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے جہاں پر یہ آنے والے وقتوں میں سکول بنے گا یہ اس کی سیکٹر شاپس ہیں کمرشل جسے ہم کہتے ہیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے یہ جو ریڈ ہائلائٹڈ ہے یہ سیکٹر شاپس ہیں ٹھیک ہے اور یہ یلو جتنا بھی ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بی بلوک ہے ہاف پورشن سے نیچے نیچے اس کا ریٹ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ففٹی تھری سے ففٹی سکس ففٹی سیون یعنی کہ ففٹی فائیو کے اراؤنڈ آپ کو یہاں پر اچھا پلوٹ مل جاتا ہے یہاں پر انہوں نے جو گھر بنا کے خود دیئے ہیں وہ ڈی اچے کے ایمپلائیز کو بنا کے دیئے ہیں یہ جو پارک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تقریباً چھبیس کنال کا اس کے انہوں نے جوگنگ ٹریک اور اس کی پلانٹیشن شروع کر دی ہے اس کو پروپر وہ منٹین کر رہے ہیں اور یہ جگہ جو ساڑھے چار کنال ہے یہ مسجد کے لیے چھوڑی ہوئی ہے اور باقی یہ سپورٹس کمپلیکس اور یہ دوسرا ایریا جو پارک میں ہی شامل ہوتا ہے اس کی جو یہ روڈ ہے یہ سارٹ فٹ روڈ ہے رنگ والی مین انٹرنس اس کی جو ہے پچھتر فٹ روڈ ہے یہ جو اس کو لنک کرتی ہے یہ سارٹ فٹ روڈ ہے کل کو اگر جس طرح یہ ریومرز پھیلی ہوئی ہیں کہ باگ ایرم بھی ڈی ایچے ایکوائر کر رہا ہے اگر وہ ایکوائر کر لیتا ہے تو یہ یہاں سے ایک دور اوپن ہو جائے گا باگ ایرم کو اور وہاں سے ہمیں ڈریکٹ ایکسیس آگے رنگ روڈ کو مل سکتی ہے اس کی اس جانب کے ای ایم سی سوسائٹی ہے جس کا آلموسٹ مرجر ہو چکا ہوا ہے ڈی ایچے میں اس کا این او سی جاری ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی آفیشل انہوں نے آناؤسمنٹ نہیں کیا اس میں جو خوشکبری کی بات یہ ہے کہ کی ای ایم سی جب یہ کوئر ہو جائے گا تو اس کو یہاں سے ادھر سے اور ادھر سے ایکسیس دے دیں گے کی ای ای ایم سی کے اور یہ بیچ میں لنک ہو جائے گا اس کی دوسری جانب آتا ہے خیابان ایمین اور اس سائٹ پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیکٹر ٹو اس کا لگتا ہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ